بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوستو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کس طریقے سے کی اور نار نمرود سے کس طریقے سے نکلے اور نمرود کا کس طریقے سے خاتمہ ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی کیسی کیسے آزمائش آئی شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جب بابل شہر پر نمرود کی جھوٹی خدائی کا پرچم لے رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہمشکل بدھ رکھے ہوئے تھے اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لئے لازم تھا کہ وہ اس کو سجدہ کریں اس ماحول میں جبکہ کفر ہر جانے پھیلا ہوا تھا ظلمتیں ڈیرے جمائے ہوئے تھے اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے آپ نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا بلکہ بتوں کو بھی توڑا سورہ امدی آ میں اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہو اور اسے پوچھتے ہو اسے اپنا خدا بناتے ہو اسے اپنا خدا مانتے ہو تو انہوں نے جواب دیا اور دلیل دی کہ ہم ہمارے باب و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم اور تمہارے باب و اجداد گمراہی میں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا رب نہیں ہے تمہارا اور ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے اور میں اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو دین کی دعوت دی پر انہوں نے خبول نہ کیا اور چلے گئے ان کے یہاں ہر سال ایک بہت بڑا میلہ لگتا جو کہ شہر کے باہر ہوتا ابراہیم علیہ السلام سے منایا جاتا تھا اور اس میں رنگین رنگین مٹھائیاں یہ اپنے بدھ کے آگے رکھتے اور خوشیاں مناتے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے اس عمل میں کیسے شریک ہوں جبکہ یہ شرک ہے خیر وہ لوگ چلے جاتے ہیں جب وہ لوگ شہر کی جانب رواہ ہو جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم بدخانے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا وہاں پر بدھ موجود ہوتا ہے اور اس کی جانت بہت سارے چھوٹے چھوٹے بدھ رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑھاڑا لیتے ہیں اور سارے بدھ جتنے بھی وہاں چھوٹے بدھ رہتے ہیں سب کو توڑ دیتے ہیں کسی کے ہاتھ تو کسی کے پیر تو کسی بدھ کا سر توڑتے ہیں اور وہ کڑھاڑا لے جا کر سب سے بڑے والے بدھ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جب وہ لوگ واپس آتے ہیں اپنے بدھ خانے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے بدھ توٹے ہوئے ہیں اور بڑا غصہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے تک کہنے لگتے ہیں کہ بھلا یہ ہمارے بدھوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک شخص کر سکتا ہے جو ہمارے بدھوں کا نام برائی سے لیتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو بلائی جائے اور جب ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلائی جاتا ہے وہاں پر نمرود اور بڑے بڑے پجاری اور بہت سارے لوگ جو بتوں کو پوجھنے والے رہتے ہیں سارے موجود رہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ابراہیم یہ کس نے کیا کیا یہ تم نے کیا تو جواب دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ تمہارے سارے چھوٹے بدھ توٹے ہوئے ہیں بس ایک بدھ جو سب سے بڑا ہے وہ بھلا وہاں بیٹھا ہوا ہے جاؤ اور اپنے بڑے بودھ سے پوچھو سارے خاموش ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بڑا بودھ جواب نہیں دے سکتا تو یہ جو چھوٹے بودھ جو توڑ گئے ہیں ان سب سے جواب لو کوئی تو ایسا خدا ہوگا جو تمہارا جواب دے سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم یہ بات تم بھی بہتر جانتے ہو کہ بودھ بولا نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہائے کیسا تمہارا خدا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو پوچھتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان اور کہنے لگے افسوس افسوس ہے تم پر اور تمہارے خداوں پر جس کو تم پوچھتے ہو یہ سن کر سارے بدپرز غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کو لے جا کر آگ میں ڈال دو آگ لگائی جاتی ہے روایت میں آتا ہے کہ کئی دن تک آگ لگائی گئی اس خدر اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ اس کے کئی اوپر میل سے بھی اگر کوئی پرندہ جاتا تو جل کر راہ ہو جاتا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت خریب آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بس آپ حکم دے دے میں اس آگ کو تھنڈی کر دوں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل مجھے آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں اس آگ میں جلوں تو میں جلنے کے لئے تیار ہوں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے آگ کو کہ اے آگ تھنڈی ہو جا پھر حکم ہوتا ہے کہ اتنی بھی تھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تھنڈ پہنچے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ آگ تھنڈی ہو جاتی ہے کئی دن تک آپ اس آگ میں رہتے اور اللہ کے حکم سے جب وہ آگ تھنڈی ہو جاتی اور جب آپ باہر آتے تو سارے لوگ دیکھتے ہیں نمرود سوال کرتا ہے کہ ابراہیم یہ کیسے ممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے ابراہیم علیہ السلام ان سب کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو کوئی خبول نہیں کرتا بلکہ جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں تمہارے دین کو خبول نہیں کروں گا میں تم سے جنگ لڑوں گا اور وہ تین دین تک اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے اس کے بعد وہ جب لشکر کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس حملہ کرنے آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک مچھڑوں کا خافلہ ایک مچھڑوں کا لشکر نمرود کی جانب روانہ کر دیتا ہے اور سارے مچھڑ آ کر نمرود کے سارے لشکر کو نصب و نابود کر دیتے ہیں اور ایک مچھڑ نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں جاتا ہے اور اس کے دماغ کو کاٹنے لگتا ہے جس سے نمرود پاگل ہو جاتا ہے کبھی وہ اپنی جوتی اٹھا کر اپنے سر پر مارتا ہے تو کبھی اپنا سر دیوار سے پیٹنے لگتا ہے اور اسی بیماری اور رسوائی میں وہ مر بھی جاتا ہے تو دوستو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اور بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد کون کون سی آزمائش اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے دی اور اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے والا خوب اور دیگر واقعات بھی سنانے کی سعادت حاصل کریں گے اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و عباب میں ضرور شیئر کریں السلام علیکم